السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ٹرین کے ریلیٹر جو پرابلمز ہیں بیسک میت کے اندر وہ سارے میں آپ لوگوں کو کونسپٹ ایک ہی ویڈیو میں دے دوں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور یاد رکھیں گے جو بیسک میت ہے یہ آپ لوگوں کا انٹی ایس نیٹ کے ٹیسٹ کے لیے فاسٹ یونیورسٹی میں جو بیسک میت کا پورشن آتا اس کے لیے نسٹ اینی ٹی میں جو بیسک میت آتا اور باقی بھی جن انٹری ٹیسٹ کے اندر بیسک میت آتا ہے ان کے لیے یہ لیکچرز بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اور میں نے بیسک میت کی اوپر ایک پوری پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے میں اس ویڈیو کے انڈ پہ وہ پلی لسٹ بھی لگا دوں گا وہ بھی لیکچرز آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2024 سیشن کے لیے ہمارا جو فسٹ بیچ ہے اس کی ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارا جو یہ بیچ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نسٹ نیٹی فاس یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ پیاس جی کی انٹی ایس نیٹ کی انٹری ٹیسٹ کی پرپریشن کرواتے ہیں ایک بڑا زبردہ سیشن ہوتا ہے جس میں تمام یونیورسٹیز کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروائی جاتی ہے تو بیچ 1 کی ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے 10 اگست کے راؤنڈ آباؤٹ یہ سیشن سٹارٹ ہوگا جو 2024 سیشن کے لیے ہمارا پہلا بیچ ہے آپ لوگ اس دیئے کہ کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں پہلا کویسٹن میں آپ لوگوں کے ساتھ اب ڈسکس کرتا ہوں یہ تھوڑا سا سپیڈ والے پرابلمز میں سے ہے اس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے یہ کافی امپورٹنٹ کویسٹن ہے پاس پیپرز میں آتا رہا ہے کہ ایڈم اور بین دو بندے ہیں وہ اے سیٹی سے بی سیٹی تک 192 کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کرتے ہوئے سائیکل چلاتے ہیں اور جو ایڈم ہے اس کی سپیڈ 18 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے اور جو بین ہے اس کی 14 کلومیٹر پر آر اب چونکہ ایڈم کی سپیڈ زیادہ ہے تو وہ سیٹی بی پہ جلتی پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ سیٹی اے کی طرف واپس آنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ راستے میں پھر بین کو ملتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ سیٹی بی سے تب ایڈم کتنا دور ہوتا ہے تو اگر میں ڈائیگرام سے آپ لوگوں کو یہ کوئیسٹن سمجھاؤں تو یہ سیٹی اے ہے یہ سیٹی بی ہے اور ان دونوں کے درمیان کا جو دسٹنس ہے وہ 192 کلومیٹر ہے اب جو ایڈم ہے اس کی چونکہ سپیڈ زیادہ ہے 18 کلومیٹر پر آر تو وہ سیٹی بی پہ جلدی پہنچ جاتا ہے اور پھر ادھر سے وہ واپس آنا سٹارٹ کرتا ہے سیٹی اے کی طرف تو واپسی میں اس پوائنٹ پہ وہ بین سے ملتا ہے اور یہ سیٹی بی سے تب ایڈم کتنا دسٹنس کور کر چکا ہوتا ہے ایکس تو یوں جو بین ہے اس نے سیٹی اے سے یہاں تک اس پوائنٹ تک کتنا دسٹنس کور کر لیا ہوگا جب یہ ایڈم کو ملے گا تو وہ ٹوٹل دسٹنس میں سے یہ ایکس مائنس کر دے تو 192 مائنس ایکس اب بسیکلی آپ کو فارمولہ ایک پتہ ہے اس ایکول ٹو وی ٹی اور ٹائم ایکول ہوتا ہے اس اوور وی کے تو چونکہ دونوں نے سیم ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا سٹارٹنگ ٹائم سیم تھا تو ٹی ون کو ٹی ٹو کے ایکول رکھیں آپ اور ٹی ون کی جگہ لکھ دیں اس ون اوور وی ون ٹی ٹو کی جگہ لکھ دیں اس ٹو اوور وی ٹو اکارڈنگ ٹو دس فارمولہ اب اس ون وی ون ہمیں پتہ ہے ایڈم کا ہے اس نے دسٹنس کتنا کور کیا تھا سٹی اے سے بی کی طرف جاتے ہوئے 192 اور سٹی بی سے اے کی طرف آتے ہوئے اس پوائنٹ تک جہاں پہ وہ بین کو ملا تھا وہ ایکس تھا تو ٹوٹل اس کا دسٹنس 192 پلس ایکس ہو جائے گا نیچے ایڈم کی سپیڈ ایکول ٹو اسی طرح یہ ہمارے پاس بین کا دسٹنس ہوگا نیچے بین کی سپیڈ اب آپ نے کروس ملٹیپلائی کر کے یہاں سے ایکس نکال لینا ہے تو جب ایڈم بین کو اس پوائنٹ پہ ملے گا تو وہ سٹی بی سے ایکس دسٹنس یعنی 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا تو یہ امپورٹن ٹائپ کا کوئسٹن ہے یہ اس طرح کی کوئسٹن کافی آتے رہے ہیں بیسک میت میں تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اب میں آپ کو ٹرین ٹائپ کی جتنے بھی کوئسٹن پاس پیپر میں آئے ہیں وہ سارے پاس پیپر کے کوئسٹن کے طرح سمجھا دیتا ہوں تاکہ ٹرین کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آئے گا تو آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں بنے گا پہلا اس ٹائپ کا کوئسٹن آ جاتا ہے جس کے اندر وہ ٹرین کو بتا دیتا ہے کہ وہ اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے اتنے سیکنڈز لیتی ہیں کسی بھی جگہ سے گزرتے ہوئے وہ ایک ٹرین جس کی اس نے سپیڈ بتائی ہو گئے اور کہے گا کہ وہ ٹین سیکنڈز میں ایک سٹیشنڈری مین کو پاس کرتی ہے یا کوئی بھی وہ چیز کہاں پہ کہہ سکتا ہے تو لینٹ آف ٹرین آپ سے پوچھے گا تو سمپل فارمولہ اس ایکول ٹو وی ٹی ہوتا ہے اس کو آپ نے لینٹ سے ریپریزنٹ کر دیں اور باقی اب لینٹ نکالنے کے لیے آپ سمپل وی اور ٹی کو ملٹیپلائی کر دیں ٹائم 10 سیکنڈز تھا اور وی آپ کے پاس 36� کلومیٹر پر آر ہے تو اس کو میٹر پر سیکنڈ میں کرنے کے لیے یہ کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے میں نے شورٹ کٹ بتایا تھا کہ 5x18 سے ملٹی پلائی کر دیں تو 18,36 سے کٹ کے 2 آ جائے گا پیچھے بھی 10 تھا تو یہ 10,10 سے ملٹی پلائی ہو کہ 100 میٹرز کی لینٹ آئے گی تو اس طرح سے لینٹ آف ٹرین سمپل ٹائپ کا ٹرین کا اگر قویسٹن ہے تو اس کو اس طرح سے اپنے دین کرنا ہے سمپل آپ لوگوں نے اس ایکول ٹو وی ٹی والا فارمولہ لگا دینا ہے اب دوسری ٹائپ کا قویسٹن کس طرح آسکتا ہے کہ جس طرح مو کہہ رہا ہے کہ ایک ریلوے ٹرین ون ففٹی میٹر لانگ اس نے ٹرین کی لیند بتا دی ہے سپیڈ بتا دی ہے ان وٹ ٹائم ویل اٹ پاسسیز تھرو بریج اٹی میٹر لانگ اب وہ کہے گا کہ ایک ٹرین جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کسی بریج کو یا پلیٹ فارم کو یا کسی چیز کے پاس سے گزرتی ہے تو ٹائم آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں لیند ایڈ کر دینی ہے ٹرین کی بھی اور وہ بریج کی بھی یا جو بھی وہ پلیٹ فارم کی لیند بتائے گا ان دونوں کو ایڈ کر کے سپیڈ پر ڈیوائیڈ کر دینا اور آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لیند کی ٹرین ہمارے پاس 150 اور بریج کی لیند ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹرین ہے اس کی لیند 150 ہے بریج کی 80 ہے اور ڈیوائیڈ بی سپیڈ اب ہمیں چونکہ اس نے کلومیٹر پر آر میں دی ہوئی اور آپشنز میں ٹائم اس نے سیکنڈ میں پوچھا ہوا تو اس لیے کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے 5 بائی 18 سے ملٹیپلائی کر دیں 182036 ہوتا ہے نیچے ٹین بن جائے گا اوپر ایڈ کریں سالو کریں گے تو 23rd سیکنڈ اب اسی میں سے وہ آپ سے سپیڈ بھی پوچھ سکتا ہے یا آپ سے وہ L2 پوچھ سکتا ہے L1 پوچھ سکتا ہے جیسے کہ ایک اور کویسٹن ہم دیکھتے ہیں اسی ٹائم میں سے اب اس نے لیند اف ٹرین بتا کے لیند اف بریج پوچھ رہا یعنی L2 پوچھ رہا تو اگین وہی والا فارمولا آپ لوگوں نے اپلائی کرنا اور سمپل اس میں ویلیوز پلگ ان کر دینی ہے ٹائم آپ اس نے بتا دی ہے 23 سیکنڈ لیند ایل ون ٹرین کی ہے وی سپیڈ بھی اس نے ٹرین کی بتا دی ہے تو یہاں سے بس اب آپ لوگ L2 نکال سکتے ہیں یہ ٹین ڈی نومینیٹر میں 23 سے ملٹیپلائی ہو کہ 230 L2 ادھر ہی رہنے دے 120 لیفٹ سائٹ پر مائنس ہو جائے گا تو یوں ہمارے پاس 110 آ جائے گی اچھا اب ایک اور کوئسٹن جس میں وہ کہتا ہے کہ دو ٹرین ہیں وہ سیم ڈیریکشن میں ٹریول کرنی ہے دونوں ٹرین کی سپیڈ بھی گیون ہے اور وہ ایک دوسرے کو پاس کرتی ہے ون منٹ میں تو لیند اف فس ٹرین اس نے بتا دی ہے لیند اف سیکنڈ ٹرین پوچھ رہا ہے تو یہ بڑے امپورٹن ٹائپ کے کوئسٹن ہے اس میں یاد رکھیں کہ جب بھی فسٹر ٹرین سلور ٹرین کو کروس کرے گی تو کتنا اس کو ٹائم لگے گا جب دونوں ٹرین سیم ڈیریکشن میں موو کرنی ہو تو اس ٹائم کا یہ فارمولہ ہے اوپر دونوں کی لیند ایڈ کر دیں اور نیچے دونوں کی ویلوسٹی سبٹریکٹ کر دیں وی ون میں سے وی ٹو مائنس کر دیں کیونکہ سیم ڈیریکشن میں جا رہی ہیں اور اگر دونوں ٹرین اپوزٹ ڈیریکشن میں جائیں گی تو ادھر نیچے آپ لوگوں نے ڈی نو منیٹر میں دونوں ویلوسٹیز ایڈ کر دینی ہے اچھا اب سیمپل اس فارمولہ کے اندر آپ لوگوں نے ویلوسٹیز پلاگ ان کرنی ہے ایل ون بھی آپ کو گیون ہے اس کی جگہ آپ ون ٹوینٹی فائی لکھیں ایل ٹو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹائم اس نے بتا دیا کہ ایک منٹ لگتا ہے فاسٹر ٹرین کو سلور ٹرین کو کروس کرنے میں تو ون منٹ کے اندر سکسٹی سیکنڈز ہوتے ہیں وی ون وی ٹو لکھیں دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے مگر یاد رکھیں کہ وی ون وی ٹو کلومیٹر پر آر میں اور آپشنز ہمیں میٹر میں گیون ہے لینٹ سیکنڈ ٹرین کی تو اس لیے آپ پہلے ان کو سبٹریکٹ کر لیں فورٹی میں سے ٹوینٹی ٹو مائنس کریں تو ایٹین کلومیٹر پر آر آر آئے گا اب اس ایٹین کلومیٹر پر آر کو آپ میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے فائی بائی ایٹین سے ملٹیپلائی کریں تو اب اس کو آپ سمپلی فائیڈ کریں گے ایٹین ایٹین سے کٹ کے فائیو آ جائے گا فائیو لیفٹ سائیڈ پر جا کے ملٹیپلائی سکسٹی سے ہوگا ثری انڈر ون ٹوینٹی فائیو اس میں سے مائنس کر دیں تو ایل ٹو ون سیمٹی فائیو میٹر اب اسی ٹائپ کا ایک اور کوئسٹن بیا تھا جس میں وہ دونوں ٹرین کی لینٹ بتا گیا وہ کہتا ہے کہ وہ سیم ڈریکشن میں موو کر رہی ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا ایک دوسرے کو پاس کرنے میں یعنی فاسٹر ٹرین سلور ٹرین کو کتنے ٹائم میں پاس کرے گی تو اس کے لیے جو ابھی میں آپ کو فارمولا بتا رہا تھا کہ جب سیم ڈریکشن میں ٹرائیو کریں گی تو نیچے ویلوسٹیز ایڈ ہو جائیں گی تو اب آپ اس میں دیکھ لیں اب یہاں پہ یہ اپوزٹ ڈریکشن میں ٹرائیو کریں گی تو نیچے ویلوسٹیز ایڈ ہو جائیں گی اور سیم ڈریکشن میں ٹرائیو کریں گی تو ویلوسٹیز مائنس ہوں گی تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس کی کریکشن کر لینی ہے یہاں پہ اب اپوزٹ ڈریکشن ہے سیم نہیں آئے گا اپوزٹ دیکھیں میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں جب دونوں ٹرین سیم ڈریکشن میں جائیں گی تو تب آپ نے نیچے دینومینیٹر میں ویلوسٹیز کو مائنس کرنا ہے جس طرح پچھلا کوسٹن تھا اور جب یہ اپوزٹ ڈریکشن میں ٹرائیو دونوں ٹرین کر رہی ہوں گی جس طرح اس کوسٹن میں اپوزٹ ڈریکشن میں ہے تو پھر آپ لوگوں نے ویلوسٹیز ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے سیم ڈریکشن نہیں اپوزٹ ڈریکشن ہے اس کے بعد اب آپ سیمپل اس میں ویلیوز پلگ ان کریں ٹائم آپ نے نکالنا ہے ل1 ل2 بھی گیون ہے وی ون وی ٹو بھی گیون ہے اگین دیکھیں جو وی آپ کے پاس آئے گی دونوں کو ایڈ کر کے یہ کلومیٹر پر آر میں اس کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کر لیں فائیو بائی ایٹین سے ملٹیپلائی کریں اس کو سالو کریں گے آپ تو یہ آپ کے پاس اس کو ایٹین ایٹھ سار ون فورٹی فور ہوتا ہے ایٹھ کو فائیو سے ملٹیپلائی کریں فورٹی آئے گا اور ٹو انڈر کو فورٹی سے ڈوائیڈ کر دیں تو فائیو سیکنڈ تو یوں ہمارے پاس سی اپشن تو یہ ٹرین کے میں نے آپ کو سارے کنسپٹ دے دی ہیں جس طرح کے بیسک میت میں کویسٹنز آتے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور یہ جو ہمارا ٹوانٹی ٹوانٹی فور سیشن کے لیے فرسٹ بیچ اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے ٹینتھ اگست یہ سیشن سٹارٹ ہوگا اس میں آپ لوگوں کو ایک ہی سیشن میں تمام یونیورسٹیز کے انٹی ٹیسٹ کی تیاری کروائے جائے گی جس طرح نسٹ کا انیٹی فاسٹ پیاسٹ جی کی انٹی ایس نیٹ کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور آپ لوگ جائن کریں جو بچے بھی ابھی سیکنڈ یئر میں ہیں یا جو رپیٹر ہیں یا جنہوں نے اچھی یونیورسٹیز میں جانے کے لیے دوبارہ سے ٹیسٹ دینا ہے تو وہ ضرور یہ سیشن جائن کریں دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے مام ڈیٹیل لے سکتے ہیں باقی چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ